مرز کی تشخیص کے لیے الٹرا ساؤنڈ، ایکس رے اور سیٹی سکین وغیرہ بہت ضروری ہیں کیونکہ ان کے بغیر علاج ناممکن ہے ایف ایسی ریڈیالوجی ٹیکنالوجی میں جدید دور کے تقاضوں کے مطابق الٹرا ساؤنڈ، ایکس رے، ایم آر آئی اور سیٹی سکین وغیرہ شامل ہیں اگر ہم اپنے اردگرد کے ماحول میں دیکھیں تو اکثر بچوں کو میٹرک پاس کرنے کے بعد آگے کی فیلڈ چوس کرنے میں دشواری ہوتی ہے تو پھر وہ انٹر کالج میں ایف اے یا ایف ایسی میں داخلہ لے لیتے ہیں ایف اے یا ایف ایسی مکمل کرنے کے بعد وہ بے روزگار پھرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی سکل نہیں ہوتا ایف اے یا ایف ایسی میں بے روزگاری کے اصول کے لیے ڈپلومہ میں داخلہ لینے کے خواہش مند ہوتے ہیں لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ میٹرک کرنے کے بعد پروفیشنل تعلیم حاصل کی جائے ایف ایسی ریڈیالوجی ٹیکنالوجی میں لازمی مضامین مثلا انگلیش، اردو، اسلامیات، پاکس چڑی اور ریڈیالوجی ٹیکنالوجی کے تمام مضامین پڑھائے جائیں گے معمولی فیزکس اور کیمسٹری ہوگی وہ بھی شورٹ اور ان کا ایک ہی پیپر ہوگا ایف ایسی ریڈیالوجی ٹیکنالوجی مکمل کرنے کے بعد اب بی ایس ریڈیالوجی اور ڈاکٹر آف ریڈیالوجی میں داخلہ لے سکتے ہیں المدینہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پشاور کے بہت زیادہ طلبہ و طلبات عالی تعلیم حاصل کر کے پاکستان اور بیرون ممالک میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اسی لیے میٹرک پاس طلبہ و طلبات کو چاہیے کہ وہ اپنے برائٹ فیوچر کے لیے اپنے والدین کے ہمراہ المدینہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پشاور کو وزٹ کریں اور اس میں داخلہ لینے کے لیے صرف میٹرک پاس ہونا ضروری ہے اس میں عمر کی کوئی حد نہیں ہے